شروع ساتھ ہم بات کریں گے الیکٹروموٹیف فورس کے اوپر اب الیکٹروموٹیف فورس اور پروٹنشل ڈیفرنس کو لوگ اکثر مکس کرتے ہیں لیکن یہ سلیٹلی ڈیفرنٹ ہے الیکٹروموٹیف فورس بیسیکلی کیا ہوتی ہے جی پروٹنشل ڈیفرنس جو آپ کو سل یا سورس آف پاور یا جو بیٹری پروائیڈ کرتی ہے وہ بیسیکلی الیکٹروموٹیف فورس ہے اب اس چیز کی ہم پہلے انالوجی کریئٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بہتر سمجھ آجے گی کہ الیکٹروموٹیف فورس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ایک پائپ ہے اس کے اندر وارٹر موجود ہے اس کے اندر لیٹس اپوز وارٹر موجود ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب اگر آپ اس پانی کو دیکھیں تو یہ ایکوال پروٹنشل کی اوپر ہے پائپ گراؤنڈ پر پڑا ہوا ہے تو دیفنیٹلی یہ ایک ایکوال پروٹنشل کی اوپر پڑا ہوا ہے اس میں وارٹر مولیکیولز کے اوپر جو پریشر ہے وہ نہیں لگ رہا بیکوز ایکوال پروٹنشل پہ ہونے کے ویسے تمام مولیکیولز ایکوال پروٹنشل کے اوپر موجود ہیں لائک دیس اگر یہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے تو دیفنیٹلی تمام جو مولیکیولز ہیں وہ سیم پروٹنشل میں ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی مین کے اس میں سے وارٹر فلو نہیں کرے گا اس میں سے وارٹر فلو نہیں کرے گا اب ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو ایک ایکسٹرنل سورس کے ساتھ کنیکٹ کیا ٹھیک ہے اب وہ سورس کیا ہے چلیں تھوڑا سب بہتر ہم اس کو بناتے ہیں فرس کریں جی یہ ہمارے پاس اس طرح سے ایک ہم نے سورس ہے جو بسیکلی ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک ریزروائر ہے وارٹر کا ریزروائر ہے یہ وارٹر ریزروائر ہے یہ ہمارے پاس ایک وارٹر ریزروائر ہے اور اس کے اندر پانی موجود ہے اب جب آپ نے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ کر دیا دیکھیں جب آپ نے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ کر دیا اس کے اندر وارٹر موجود ہے ٹھیک ہے اب جب آپ نے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ کیا تو کیا ہوا آپ نے دیکھا جی کہ پانی یہاں سے آؤٹ ہونا شروع ہو گیا پانی یہاں سے فلو کرنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے پانی یہاں سے فلو کر رہے ٹھیک ہے اب فرز کریں وہ بیسیکلی جو پانی فلو کر رہا ہے وہ یہاں پہ بھی ایک ہم نے کنٹینر رکھا ہوئے جس کے اندر پانی جو ہے وہ فلو کر رہا ہے فلو کر رہا ہے پانی جو ہے وہ اس کے اندر فلو کرتا جا رہا ہے دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ Steady steadily فلو کرتا رہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹری اپنی جنرلی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دیا اب یہ پانی فلو کیوں کر رہا ہے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ کیونکہ یہ ہائر پروٹنشل کی اوپر موجود ہے تیک ہے یہ ہائر پروٹنشل کی اوپر موجود ہے تیک ہے because اس نے ہائیڈ گین کیا ہے because آپ نے اس پانی کو یہاں تک لے پوٹنشل کیا ہے یہ پانی کو یہاں تک لے کے آنے کے لیے کچھ ورگ دن کیا ہے ایکسٹرنل سورس سے آپ نے اس کو پہلے ورگ دن کیا تھا اب یہ جو پانی یہاں سے فلو کر رہے ہے وہ کس وہے سے کر رہے ہیں potential difference کی وجہ سے کر رہے ہیں جس کو potential difference کہہ رہے ہیں یعنی یہ HP higher potential ٹھیک ہے اور یہ LP lower potential ٹھیک ہے اس لیے وہ higher potential سے lower potential کا جو difference ہے اس کی وجہ سے پانی flow کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے جیسے سے پانی یہاں پر flow کرتا رہے گا یعنی جیسے اس کا جو پانی کی مقدار یہاں سے کم ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی تو یہاں پر جو پانی کا flow کا جو rate ہے وہ کم ہوتا جائے گا mean پانی جو ہے وہ تھوڑا ہوتا جائے گا اور ایک ٹائم آئے گا کہ پانی یہاں سے flow ہونا ختم ہو جائے گا because جو آپ کے پاس water higher potential پہ تھا وہ اب lower potential پہ آ چکا ہوا ہے یعنی جتنا آپ نے اس water کو اوپر لے جانے کے لیے work done کیا تھا وہ سارا utilize ہو گیا وہ ساری potential energy convert ہو گیا ہے work done کرنے میں ٹھیک ہے یعنی پانی کو یہاں سے نکالنے میں تو بس وہ اب آپ کا جو water flow ہونا باندھ ہو جائے گا لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ steadily flow کرتا رہے ایک external source لگانا پڑے گا جو کہ جتنی quantity water کی یہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے let's say part second میں وہ quantity کو واپس throw کرائے اس ریزروائر کے اندر فرس کریں یہاں پہ ہم نے ایک motor attach کر دی ٹھیک ہے ایک motor ہم نے attach کر دی motor کا system جو ہے ہم نے یہاں پہ attach کر دیا let's suppose یہ ایک motor ہم نے attach کر دی ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے کیا کر رہی ہے water کو یہاں سے لے رہی ہے اور اس کے بعد واپس اس ریزروائر کے اندر throw کر رہی ہے واپس اس ریزروائر کے اندر جو ہے وہ ڈال دی ہے تو مطلب کہ اس external source نے کیا کیا اس external external source نے کیا کیا external source نے یہ کیا کہ پانی جو یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جتنا پانی یہاں پہ part second کے لحاظ سے آ رہا ہے اس نے وہ water کو یہاں سے اٹھایا ٹھیک ہے یعنی from lower potential again اس نے pump out کیا higher potential پہ pump out کیا کہاں پہ higher potential پہ ٹھیک ہے اب اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ water کا جو flow ہے اس pipe میں سے وہ کیا آ جائے گا steady ہو جائے گا یعنی مسلسل ہو جائے گا اور اسی speed سے پانی جو ہے اسی flow سے پانی باہر آئے گا because اب یہ جو external source ہے یہ ہمارے لیے اس potential کو constant رکھنے کے لیے potential difference کو maintain رکھنے میں help کر رہے ٹھیک ہے یعنی جتنا پانی یہاں پہ آتا ہے اسی وقت اتنا پانی higher potential پہ موجود ہوتا ہے mean کہ یہ dynamic equilibrium میں چلا گیا کیا ہو گیا dynamic equilibrium میں یعنی یہاں پہ پانی اور یہاں پہ پانی یعنی جو آپ نے delta v ہے نہیں جو potential difference ہے اس کو کر لیا maintain اس کو آپ نے کر لیا maintain اب maintain کرنے کے لیے آپ نے maintain کیسے کیا because آپ کو external source apply کرنا پڑا اب جو external source ہے this is called battery this is called cell آپ اس کو battery کہہ سکتے ہیں آپ اس کو cell کہہ سکتے ہیں اور یہی اسی چیز کو ہم بولتے ہیں emf یہی ہمارے پاس کہلاتی ہے electro motive force اس کو capital emf میں بھی لکھا جاتا ہے اور small emf میں بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو external source ہوتا ہے وہ electro motive force ہوتا ہے اور جو ایک دو پوائنٹس کے اوپر جو potential کا difference ہے ٹھیک ہے یعنی higher potential minus lower potential یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے potential difference electric potential difference اب یہاں سے ہم اس analogy کو اس جو electrical circuit کے ساتھ جو ہے وہ match کرتے ہیں first کریں یہ جو یہ molecules ہیں یہ ہمارے پاس electrons ہیں یعنی positive charges ہیں یہ کیا ہیں conventional نہیں لیتے ہیں because electric current circuit کے اندر آپ کو پتا ہے electron flow کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک analogy create کرتے ہیں اور ہم electrons کو یعنی ہم جو charges ہیں ان کو conventional لیتے ہیں کہ positive charge flow کریں گے negative terminal کی طرف from positive terminal to negative terminal positive charge flow کریں یعنی conventional current ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ ایک resistor ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک آپ دیکھ لیں یہ positive terminal ہے ٹھیک ہے this is positive terminal اور یہاں پہ یہ کیا ہے ایک negative terminal ہے ٹھیک ہے یعنی ایک negative terminal ہے اور اس کو ہم نے connect کر دیا اس resistor کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ جو resistor آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ basically آپ یوں سمجھیں کہ یہ bulb ہے یعنی یہاں سے energy مطلب ہماری energy waste ہوگی یہاں پہ potential drop ہوگا کس طرح سے آپ دیکھیں یہ battery ہے جو کہ source of energy ہے یہ کیا ہے source of energy یہاں سے کیا ہوا positive chai flow کرے گا positive chai flow کرے گا ٹھیک ہے conventionally positive سے positive chai flow کرے گا اور یہاں سے یہاں پہ آئے گا آپ دیکھیں ان دو points کے درمیان دیکھیں یعنی ان دو points اگر ہم یہ دو points لے لیں because آپ کو پتہ potential difference جو ہے وہ position پہ matter کرتا ہے یعنی آپ کی جو جو ہے وہ depend کرتا ہے اب یہاں پہ potential اور یہاں پہ potential different ہوگا because یہاں پہ higher potential ہے یہ point جو ہے higher potential پہ ہے اور یہاں سے جب resistor سے pass کرے گا تو resistor کیا ہیٹ اپ ہو جائے گا mean کہ وہی جو energy ہے جو کہ battery provide کری ہے اس کو وہ energy ضائع ہوگی ہے اس resistor کو heat اپ کرنے میں اور جب یہاں پہ پہنچے گا تو اس کا potential کم ہوگا تو mean یہاں پہ کیا ہوا potential drop یہاں پہ کیا ہوا potential drop یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو potential drop ہو گیا اب عام طور پر یہ بات consider کی جاتی ہے کہ جتنا potential drop ہوتا ہے وہ جو battery کا potential difference ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ battery جو ہے وہ خود بھی battery کے اندر بھی potential drop ہوتا ہے because وہ depend کرتا ہے وہ ایک detail میں آپ study کریں گے because electrodes آپ کو پتہ ہے battery کے اندر electrolyte ہوتا ہے electrode ہوتا ہے ایک negative electrode ہوگا ایک positive یعنی cathode and anode کی form میں تو definitely یہاں سے بھی جب charge flow کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ان کو resistance ملتے جس کے واسے یہاں پہ بھی potential drop ہوتا ہے اور اس کو ہم internal resistance کہتے ہیں internal resistance of the battery جس کو اگر ہم circuits میں ڈالتے ہیں تو ہم ان یعنی ہم اس کو series کے اندر لے رہتے ہیں فرص کریں یہ جو internal resistance ہے اب اس کو ہم control کر سکتے ہیں اس کو minimize کر سکتے ہیں اگر ہم electrodes واپس میں close رکھ لیں اور ہم assume کرتے ہیں کہ اگر یہ internal resistance zero ہو تو پھر بیٹری کا potential difference ہے یعنی جو elektromotive force ہے وہ اس یہاں پہ ریزسٹر میں potential drop کے کیا ہوگی برابر ہوگی تو یہ basically آپ دیکھتے ہیں جو charges کا flow کرنا ہے وہ potential difference کی وجہ سے ہے اور اس potential difference کو steady رکھنا maintain رکھنا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ آپ elektromotive force کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ elektromotive force کی cost کے اوپر ہی ہم energy produce کراتے ہے یعنی elektromotive force کیا کرتی ہے non electrical energy کو electrical energy میں convert کرتی ہے جب یہاں پہ elektron یا positive charge یہاں پہ آئے گا تو lower potential پہ ہوگا بیٹری کیا کرے گی اس کو دوبارہ سے higher potential پہ لے کر جائے گی اور اس طرح سے آپ کا current یہاں پہ موگ کرتا رہے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں آپ جو voltage provide ہوتا یعنی جو battery آپ voltage deliver 9 volt ہوتا ہے 9 volt اس وجہ سے ہوتا ہے آپ کی battery کا internal voltage بھی drop ہوتا ہے اس کے جب ions move کرتے ہیں اس elektrolite کے اندر تو وہاں پہ بھی اس کو resistance ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ 12 volt exactly battery deliver نہیں کر پاتی ٹھیک ہے تو یہ تھا difference between electromotive force and potential difference ایک اور بات کہ electromotive force بھی potential difference ہی ہوتا ہے جو کہ battery ہے جو کہ ہمارا cell ہے اور یہ voltage کے اندر میر کیا جاتا ہے یہ بھی کس کے اندر میر کیا جاتا ہے ورلڈز کے اندر ہی میر کیا جاتا ہے